سب دوستوں اور پیاروں کو میرا سلام امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور خوش ہوں گے میں ہوں آپ کا شف سلیم اور آپ دیکھ رہے ہیں ون بائٹ ویٹ سلیم اور آج ہم برائیں گے کرسپی فش فرائے بہت ہی مزیدار بہت ہی ٹیسٹی اوپر سے کرسپی کرنچی اور اندر سے بہت ہی سافٹ اند سالٹی میرے ساتھ رہی گا اور دیکھے گا کہ یہ بہتری مزیدار سی فش کیسے تیار کرتے ہیں یہاں پر میرے باس ہے فش بان لیس ونکے جی کسی بھی قسم کی آپ فش لے لیں بے شک آپ بان کے ساتھ لے لیں یا بان لیس کے ساتھ لے لیں ذرا بان لیس کے ساتھ زیادہ اچھی بنے گی یہاں پر میں اس کی کر رہا ہوں کٹنگ بہت بڑے پیسیز ہیں اور ان کو میں یہاں پر کٹ رہا ہوں وائٹ مسلز جو ہیں وہ میں اس کا یہاں سے ریموف کر رہا ہوں اور بسکٹ کیوب میں نے یہاں پر جو ہے وہ کر لیے بہت بڑے پیسیز نہیں میں نے کیے اور یہ دیکھیں بسکٹ سائز میں میں نے اس کو جو ہے وہ کٹ لیا ان تمام پیسیز کو جو بڑے بڑے تھے پرفیکٹ یہ دھل کے ساف چوتری ہے اور خوش کیا پوری طرح اب یہاں پہ اس کو کرتے ہیں جی مرینیٹ یہاں پہ کان فور لے لیں گے ایک بڑے برتن میں یا ایک بڑے بول میں جس میں آپ نے مرینیشن لگانی ہے اور چلی فلیکس چلا گیا اور یہاں پہ پیپری کا ہاف ٹی سپون پراؤن شگر یہاں پہ ون ٹی سپون کے برابر یہاں پہ چکن پاورڈر آپشنل ہے اگر آپ کو اچھا لگے تو آپ ڈال لیں ایک ٹی سپون نمک ہسپے ذائقہ نمک تھوڑا سا روک کے کیونکہ سی فش ہے تو اس میں نمک خود کا بھی ہوتا ہے تو اس لئے کنٹرول کر کے اور یہاں پہ چلے جائیں گے دو عدد انڈے پورے کے پورے اور لیمن جوز فریش لیمن جوز کی بات کیا ہی بات ہے فریش لیمن جوز کی تین سے چار ڈیول سپون اور یہاں پہ سویا سوس اسی کے ساتھ یہاں پہ چلی سوس جو ہے وہ چلی کی دونوں میں نے ون ٹی سپون کے برابر لی تھی اور ساتھ میں بالسامک وینیگر میرے پاس ہے اگر آپ کے پاس نہ ہو تو آپ وائٹ وینیگر بھی اس میں ڈال سکتے ہیں ون ٹی سپون میں نے اس کے وہ ڈال دیا اور اسی کے ساتھ یہاں پہ گارلیک پاورڈر ہے میرے پاس ون ٹی سپون جنجر پاورڈر ہے میرے پاس ون ٹی سپون اور ان ساری چیزوں کو آپ نے نوٹ کر لیا ہوگا دیکھ لیا ہوگا اچھے سے آپ نے کچھ چیز مس نہیں کرنی تو ہم یہ زیادہ وہ آپ کر سکتے ہیں وہ آپ کی اپنی مرضی ہے اور اس کو اچھی طرح سے مکس کریں گے اور بہتری ان سے مرینیشن جو ہے وہ یہاں پہ تیار ہو چکی ہے بہت ہی عالا اور اب ان ساری کیوبز کو جو میں نے کٹ کے رکھیں بسکٹ سائز میں ان ساروں کو جو ہے وہ میرینیٹ کر لیں گے مکس کر لیں گے اچھے طریقے سے پرفیکٹ اور اس کو یہاں پہ بیس منٹ کے لیے آپ چھوڑ دیں گے تاکہ سارے سپائس جو ہے وہ فش کے اندر مکس ہو جائیں اچھی طرح سے لگ جائیں اور بیس منٹ کے بعد یہاں پہ اب باری ہے جی اس کو بریڈ کرم لگانے کی یہ پرفیکٹ موٹے والا بریڈ کرم آپ کے پاس ہونا چاہیے وہ ذرا زیادہ اچھا ہے اگر وہ نہ ہو تو کوئی بھی بریڈ کرم چلے گا ٹیسٹ پہ اس کے فرق نہیں پڑے گا اور یہاں پہ ہی دیکھیں اس طرح سے کر کے آپ نے اس کو بریڈ کرم لگانے اچھی طرح سے بہت زیادہ آپ نے اس کو پریس نہیں کرنا بہت سافٹ ہوتی ہے یہ فش اگر آپ نے تھوڑا سا اس کو پریس کیا تو وہ بلکل جو ہے وہ چپٹی سی ہو جائے گی تو بس اس سے زیادہ آپ نے اس کو پریس نہیں کرنا اور یہ دیکھیں بریڈ کرم اچھے سے لگ چکا ہے اس کے اوپر پارفیکٹ رکھا اس کو پریس کیا اور بس اتنی سی بات ہے جی اور جب بھی آپ فش بنائیں سی فش کے بارے میں آپ کو ایک میں ٹپ دینے لگا ہوں یہ دیکھیں بریڈ کرم بہت اچھا لگ چکا ہے پارفیکٹ اس طرح سے کر کے آپ نے ان سارے پیسز کو جو ہے وہ بریڈ کرم لگا لینا ہے سی فش کی بات کر رہا ہوں جب بھی آپ سی فش بنائیں تو آپ نے نمک جو ہے اس میں کنٹرول کر کے ڈالنا ہے کیونکہ سیاہ سوس اگر آپ ڈالتے ہیں تو اس میں بھی نمک ہوتا ہے اور چکن پاورڈر بھی سالٹی ہوتا ہے فش خود بھی سالٹی ہوتی ہے تو نمک کو ہر لحاظ سے کنٹرول کر کے آپ نے ڈالنا ہے آئل یہاں پہ ہو چکا ہے جی بلکل کرم اور فرائی ہم کریں گے یہاں پہ اس سارے فش کو ان سارے پیسز کو اور آرام آرام سے آپ نے آئل کے اندر ان کو ڈراب کرتے جانا ہے اور آپ نے میڈیم فلیم پہ ان کو فرائی کرنا ہے سات سے آٹھ منٹ کے لیے اور یہ دیکھیں اچھا کلر یہاں پہ آ چکا ہے اور یہ فش بہت ہی اچھے سے فرائی ہوئی ہے یہاں پہ نکال لیں گے ٹیشو بیپر پہ تاکہ سارا ایکسٹر آئل جو ہے وہ اس کا یہاں پہ نکل چاہے بہت ہی مزیدار بہت ہی ٹیسٹی کرنچی کرسپی یہ فش آپ کی ریڈی ہو چکی ہے کسی بھی فیوریٹ ڈپ کے ساتھ کسی بھی سانس کے ساتھ آپ اس کو سرپ کر سکتے ہیں جب بھی آپ کا دل کریں آپ کی یہ فش جو ہے وہ سپر ہٹ رائے گی آپ اس کو بنا کے ضرور ٹرائی کریں گے اور مجھے بتائیے گا کہ یہ کیسے بنے مجھے اپنی دعا میں یاد رکھے گا چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر کے جائیں ویڈیو اچھی لگے تو تھمز اپ دیں دوستوں کے ساتھ پیاروں کے ساتھ اس ریسپی کو ضرور شیئر کریں گے ملتے ہیں کسی اور بہت ہی بہتری ویڈیو میں اللہ حافظ و نگے پان